ملک کے فوج نے بتایا کہ جنوب مغربی پاکستان کی ظلے بنجور میں نامعلوم مسئلہ افراد کے ایک گروپ کے سیکیورٹی فوسز کے مقابلے کی پائرنگ کے بعد کم از کم آٹھ فوجی حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں فوج کے ایک محتصر بیان میں کہا گیا کہ منگل کے واقعے میں بولٹستان کی صوبائی دال حکومت کوئیٹا سے تقریباً چار سو کلومیٹر جنوب میں گیچک کے علاقے میں تین گانیوں کو نشانہ بنایا گیا کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی پاکستانی اخواش کے ایک عشرے سے زیادہ عرصے سے اس خطے میں ایک نسلی بولوچ مسئلہ الیرگی پسند تحریک کا مقابلہ کر رہی ہے ملک کے سب سے بڑے لیکن ہم سے کم آبادی والی صوبے بلچستان میں مسئلہ الیرگی پسند گروہوں نے کئی سالوں سے ایک گروئیلیم مہام چلایا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز سرکاری تصویبات اور ساٹھ عرب ڈالر کی کھین پاکستان اقتصادی رہداری سے وابستہ منصوبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے انتیس جون کو جنوب کی شہر کراچی میں بلوچ لیبریشن آرمی کے چار بندوں برادروں نے ملک کے مرکزی سٹاف ایکچینج پر حملہ کیا جس میں تین نجی سیکیورٹی گارڈ اور ایک پولیس اہلکار خلاق ہو گئے سیکیورٹی فورسز کے اہداف میں گزشتہ سال بلوچ مسلح گروہوں کی طرح سے تشادد میں اضافہ ہوا ہے علیت کی پسند گروہوں نے پولچستان کی نسلی طور پر بلوچ علاقوں کے لیے ازادی کا مطالبہ کیا ہے پاکستانی حکومت پر یہ ارزام آیت کیا ہے کہ وہ صوبے کے امیر قدرتی وسائل نکال رہے ہیں جبکہ صوبے کے عوام میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے پولچستان کی ظلہ بقاد کی سے پاکستان کی نسلی ترقی کے اشارے کی درجبردی کے نشلے حصے پر واقع ہے اور حقوق فیناروں کا کہنا ہے کہ علیت کی پسندوں کی سیاست کرنے والوں کو معصول کی مطابق پتہ ہونے والے اورگر قانونی عدالتی قتل کا نشانہ بنایا جاتا ہے